تو اور ایک بولنگ چینج دیکھنے کو یہاں پہ ملی راجہ رشید کو بلایا گیا ہے راجہ رشید جو ہے آپ دیکھو گئے ابھی فنی انداز میں گھاندے ڈالتے ہیں لیکن اس وقت سامنے ایجاز برکاتی بگ مین اپنے بولنگ مورک پر ایک دو قدموں کا رنپ راجہ رشید کے لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں کیسے گھاند بازی کرتے ہیں پہلے گھاند پہ برکاتی نے گھاند کو اٹھا دیا ایاش خان نے کیج ڈراپ کیا پہلے گھاند پہ وکٹ ملی تھی راجہ رشید کو تو ایاش خان نے ایک لڈو سا کیج چھوڑ دیا خرا فیلڈنگ آیاش خانہ بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ایجاز برکاتی لمبے اونچے چھکے لگانے میں ماہر ہے تو دیکھنا ہوگا کتنا مہنگا جاتا ہے یہ کیچ ایش سی سی نیزبل کے لیے پھر سے آقیب نے اپنے آپ کو پوزیشن میں لا کے گیند کو ٹپا کھانے کے بعد ویٹ کیا آقیب نے اور بھیج دیا لیکس سائٹ کی اور بونڈری لین کے باہر چھے رن کے لیے راجہ رشید پھر سے آقیب کے لیے اچھا شارٹ کھیلا ڈاؤن دے گراؤنڈ شارٹ گیند گئی لانگ آن فیلڈر ببلو کے پاس تو ببلو کے نے بھی میس فیلڈ کیا اپنے دو ٹانگوں کے بیچ میں سے گیند کو جانے دیا بونڈری لائن کے باہر چار رن کے لیے خراب فیلڈنگ کا پرادر شن ایش سی سی نیزبل کی طرف سے پہلی گیند پہ آیاش کھان نے کیا چھوڑ دیا اور تیسری گیند پہ یہاں پہ چوکا دیکھئے کیسے ببلو نے اپنے دو ٹانگوں کے بیچ میں سے گیند کو جانے دیا بونڈری لائن کے باہر جہاں ایک رن ملنا چاہیے تھا بیٹس مین کو وہاں چار رن ملے راجہ رشید پھر سے تیار اپنے چوکتھی گیند لے کے یہ سور کی ویٹ کیا آقیب نے گیند کو لیو کیا پھر امپیر کی اور شاید اشارہ کر رہے تھے وائٹ کا لیکن امپیر کا اس پہ کوئی اثر نہیں ڈاڈ بول راجہ رشید پھر سے پھر سے مڑے گیند بونڈری لائن کے باہر چار رن کے لیے بہتری انشارٹ آقیب حالانکہ پچھلے اور میں تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے آقیب گیند باز کی لائن اور لینگت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے تو اس اور میں اچھی بھلے بازی کرتے ہوئے آقیب راجہ رشید اس اور میں اور ایک مرتبہ سامنا کریں گے آقیب کوئی کر ڈیلوری ڈالی اچھا شاٹ چھلا تھا آقیب نے بھی اور کی سمافتی گیند سیدھے گئی گلی کے فیلڈر کے پاس کوئی رن بنانے کا موقع نہیں راجہ رشید کو پھر سے لائے گیا ہے گیند بازی کے لیے کوئی کر بول کیونکہ پتا ہے حالانکہ یہ یوچ بیلی اگر دیکھا جائے ایسی گیندیں نہیں ڈالتے ہیں راجہ رشید پچھلے اور میں مہنگی بڑی تھی وہ سلوور ڈیلیوریز جن پہ ان کو ٹرن ملتی ہے تو اس وقت شروعات کی ایک کوئی کر بول سے دوسری مرتبہ راجہ رشید پھر سے اپنے آپ کو شفل کیا آقیب نے گیند کو پہنچا دیا بھونڈی لائن کے باہر چھے رن کے لیے آقیب پھر سے تیار راجہ رشید اپنے سوور کی تیسری گیند لے کے پھر سے شفل ہوئے تھے آقیب شاید ویسے ہی شارٹ کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن راجہ رشید بھی پہلے ہی سمجھ چکے تھے گیند کو آف سائٹ کے باہر رکھا تو بلکل بھی موقع نہیں ملا آقیب کو شارٹ کھیلنے کا تو ڈاٹ بوہ پھر سے چلے راجہ رشید آقیب کے لیے کوئی کر ڈیلوری پھر سے سٹیکل لائن پہ گیند بازی آپ کر رہے ہیں راجہ رشید بلکل بھی زیرو پرسنٹ روم بھی نہیں مل رہا ہے بیٹس مین کو جہاں پہ وہ اپنے ہاتھ کھول سکتے اچھی گیند بازی راجہ رشید کی راجہ رشید پھر سے چلے آقیب کے لیے لیکن گیند نے باہر ہی کنارہ لیا گیند گئی بازم کے پاس رن آؤٹ کا چانس تھا وکٹ کیپر نے سامنے بھی وکٹس کیس کو تھو نہیں کر پائے لکی رہے آقیب ایک آسان سارا آؤٹ میس کر گئے حالانکہ فازم کی اور سے کافی اچھا تھو آیا تھا وکٹ کیپر کو لیکن لاسٹ پہ اس کو رائے گان کیا وکٹ کیپر نے تو آقیب کا قسمت یہاں پہ ساتھ دیتے ہوئے راجہ رشید کا اور سما